بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آل کا ہمارا یہ سیشن نئی جابز کے حوالے سے پولیس کی جابز ہیں بہت بڑی تعداد میں ہیں ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے نان سرونگ کے لیے جو جاب کے لیے ویٹ کر رہتے ہیں سپیشلی گورنمنٹ کی جابز کے لیے بہت زیادہ ویکنسیز ہیں اور اس حوالے سے آپ کو ساری ڈیٹیل میں آپ سے شیئر کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے کہ میں فردر ڈیٹیل میں جاؤں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا اس بارے میں جابز کی جہاں پہ اپ ڈیٹ آتے رہتی ہیں ورڈس ایپ گروپ بنا ہوا ہے اور اس کا میلنک میں ڈسکرپشن میں شیئر کر دوں گا جس کو آپ جوائن کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جو پولیس کے ریلیمنٹ جتنی بھی جابز ہیں ان کا ہمارا ایک کمپریہنسیو کورس ہے جو گھر بیٹھے آپ آرام سے انڈرولمنٹ کر سکتے ہیں اور ڈریلی بیسز پہ ایک گھنٹہ سے دو گھنٹے تک اگر آپ لیکچز کانٹینورس لی لیتے ہیں تو آپ کے لیے ایک مینے کے اندر تیاری کرنا مشکل نہیں ہوتا ہے اور آرام سے آپ کوالیفائی کر جاتے ہیں اپنا ایکزیم باقی رہ جاتا ہے آپ کا فیزیکل وغیرہ وہ آپ نے خود ایفرٹ کرنی ہوتی ہے کوشش کرنی ہوتی ہے گراؤنڈ کو ٹائم دینا ہوتا ہے اور آپ نے ایکسرسائزز کرنی ہوتی ہے سو آپ اس جتنی بھی یہ جابز پلیز کی ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں اس کے لیے آپ اپنے ریالیمنٹ فورم یعنی کہ آپ ویب سائٹ پہ جائیں گے آگے سیکشن بنے ہوئے ہیں پنجاب پبلک سرویس کمیشن سندھ پبلک سرویس کمیشن بلوچستان پبلک سرویس کمیشن تو جو سندھ اور پنجاب بلوچستان کے اپنے اپنے جابز ہیں وہ اسی ویب سائٹ کے مین پیج کے سیکشن میں جا کے اس کی پوسٹ میں انڈرول ہو سکتے ہیں وہاں پہ آپ کو یہ نظر آ جائے گا پہلے ہم شیئر کر لیتے ہیں ایڈ جو بلوچستان پبلک سرویس کمیشن کی طرف سوری بلوچستان پولیس کی طرف سے یہ شیئر کیا گیا ہے پبلک سرویس کمیشن نہیں ہے سو اس میں یہاں پہ آپ کو بتایا جا رہا ہے اتیار برائے بھرتی کانسٹیبل جنرل بی پی ایس سیون بلوچستان پولیس میں کانسٹیبل بی پی ایس سیون کی کھالی سامی کو پور کرنے کے بلوچستان کے درد زیل اضلاع کے لوکل دو میسائل خواہش مند امیدوار مرد و خواتین سے درخواست مطلوب یعنی کہ اگر کوئٹا کی جابز ہیں تو کوئٹا والے اس میں اپلائی کریں گے اسی طرح خاران ہے نوشکی ہے جاغی ہے واشق ہے آوران ہے کلات ہے سراب ہے خزار ہے ہب ہے لس بیلہ ہے مستانگ ہے گوادر ہے کیچ ہے اس کے علاوہ پنگور برخان لورالائی موساخیل عزوب کلہ صحف اللہ شیرانی سبی کلہ عبداللہ ہرنائی زیارت دیرہ بگٹی پشین نصیر آباد جعفر آباد استہ محمد صحبت پر جہل مقسی اور بلان یہ جو 33 اضلاع ہیں ان کے دو میسائل ہولڈر جو ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں کانسٹیبل کے لئے تعلیمی قابلیت کیا ہے تعلیمی قابلیت کا مز کا میٹرک ہے اور اس کی ہائٹ پانچ فٹ پانچ انچ ہے چھاتی آپ کی نارملی 31 ہونے چاہیے اور سانس لے کر جب پھلاتے ہیں تو 32 ہونے چاہیے عمر کی حد کی بات کریں تو 18 سے لے کے 18 سال تک ہے آخری تاریخ جو جمع کروانے کی تاریخ ہے اس تک عمر کی بالایت میں کوئی ریعت نہیں دی جائے گی حکومت بلوستان کی طرف سے دیگی ریلیکسشن ہی ہوتی یہاں پہ یہ بھی کلیریفائی کیا گیا ہے اگلی جو بات ہے امید وار کو فیزیکل ایگزیم امتحان اور انگریزی اردو اور جنرل نالی کی تاریخی امتحان میرٹ پر پاس کرنا ہوگا تو یہاں پہ آپ کا فیزیکل امتحان تو الگ سے ہو گیا اب یہاں پہ رہ جاتا ہے انگلیش اردو اور جنرل نالیج جنرل نالی میں پاکستان افیر اسلامیک سٹیڈی اور پاکستان افیر اس کے لابے کرنٹ افیر یہ آپ کی ٹاپکس ہوتے ہیں کمپیوٹر کا بھی پورشن ڈالا جا سکتا ہے سو یہ میندی آپ کا انگلیش اردو اور جنرل نالیج کی پورشن میں سے ٹیسٹ ہوگا امتحان میرٹ پر آپ نے یہ پاس کرنا ہے اس لیے آپ ہمارے یہ جو ہے وہ تیاری کے بغیر آپ مت جائیں کیونکہ آپ نے جب کمپیٹ کرنا امید واروں کو دور کا امتحان بھی میرٹ پر پاس کرنا ہوگا ایک اشارے چھے کلومیٹر سات منٹ میں کور کرنا ہوگا سو جی خواتین کے لیے جو لیڈی کانسٹیبل ہے ان کے لیے تعلیمی قابلیت میٹرک ہے قد پانچ فٹ ہوگا اور منیمم لوکل جو ہے ڈومی سائل امید وار کے پاس بھرتی کے زلہ کا لوکل ڈومی سائل ہونا ضروری ہے عمر جو ہے اٹھارہ سے لے کے تیس سال تک کی اس کی دو سال کی ریلیکسیشن ہے خواتین کو آخری تاریخ فام بیا مقربانے تک تیس سال سے زیادہ نیر عمر کی جو پہلائی ہے اس میں کوئی ریلیکسیشن نہیں ہے وہی بات ریپیٹ کی گئی ہے اور یہاں پہ انگریزی اردو اور جنرل نالج کے آپ کے امتحان ہوگا ہے اس کے بات آ جاتا ہے امید وار کو دور کا امتحان سات منٹ میں جو آپ کو ایک کلومیٹر کرنا ہوگا یہاں پہ ون پنٹ سکس ہے فی میل کے لیے ایک کلومیٹر سات منٹ میں کرنا ہے اچھا فردر بھی یہ امپورٹنٹ انفرمیشن ان کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں کوئی بہت بڑی ایڈ نہیں ہے اس لیے درخواست نمبر ون پہ کیا ہے درخواست فام متعلقہ زلی پولیس آفیس یعنی کہ جو آپ کا مسائل ہے اس کے زلی پولیس آفیس اور بلوچسان پولیس کی افیشل ویب سائٹ یعنی کہ بلوچسان پولیس ڈار جیو وی ڈار پی کے آپ ادھر جائیں تو ادھر سے بھی حاصل کر سکتے ہیں درخواست فام کی فیز مبلک تری ہنڈر روپے ہے جو ناقابل واپسی ہے امیدوار کے فیزیکل ٹیسٹ کی مدد میں مطالقہ پولیس آفیس میں فام کے ساتھ جمع کرانی ہوگی یعنی فام اور فیز آپ نے جمع کرانی ہوگی مطالقہ جو آپ کا زلی پولیس آفیس ہے اچھا دوسرے نمبر پہ ہے درخواست فام کے ہمراہ تمام تعلیمی اثنات اچھناتی کا لوکل ڈومی سائل زلہ یعنی جو اپنے زلے کا چار عدد تصاویر پاسپورٹ سائز تصدیق شدہ لازم منسلک کریں یعنی کہ فام کے ساتھ آپ نے جو ڈاکومنٹ سے ٹیچ کرنے وہ بھی بتایا گیا پہلے سے سرکاری نیم سرکاری محکمہ میں سرویس کے حامل امیدوار اپنے محکمہ کے توتصو سے درخواستیں جمع کروائیں یعنی انو سے لے کے نمبر فور پہ نامکمل اور مقررہ تاریخ کے بعد محصول ہونے والے درخواستوں کو زیر غور نہیں لائے جائے گا نمبر پانچ پہ ہے تمام درخواستیں متعلقہ زلہی پولیس آفیس میں مرخوا پچیس اگاست دو ہزار چوبیس یہ لاس ڈیٹ آب کیا گئی ہے پچیس اگاست دو ہزار چوبیس تک جمع کروائی جا سکتی ہیں نمبر سکھ پہ رول نمبر سلپ درخواست فام جمع کرنے کے ساتھ ہی جاری ہوگی یعنی کہ رول نمبر سکھ جو ہی آپ فارم جامع کروائیں گے آپ کو ایشو ہو جائے گی سیون نمبر پہ ٹیسٹ انٹرویو میں آنے والے افراد کو کوئی ٹی اے ڈی اے نہیں دیا جائے گا نمبر آٹھ پہ ہے پانچ پرسنٹ کوٹا خواتین لیڈی پولیس کانسٹیبل کے لیے اور پانچ پرسنٹ کوٹا اقلیتی برادری کے لیے مطابق گورمنٹ پالیسی مختص ہے نوے نمبر پہ ہے محکمہ حاضر بغیر کسی وجہ کے مذکورہ بالا سامیوں کو ختم کرنے یا کمی بیشی کرنے کا مجاز ہے یہ ہر ایڈ میں لکھ ہوتا ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے دس نمبر پہ ہے محکمہ پولیس کامیاب امیدواروں کو بلوچستان سے کسی بھی یونیڈسٹرک میں بیجنے کا مجاز ہوگا متعلقہ جائے تائیناتی پر امیدوار کے ڈیوٹی سر انجام نہ دینے یا انکار کرنے پر محکمہ سے خارج برخاط کیا جائے گا سو جی پی ایس پی آئی جی پی اسٹیبلشمنٹ برا انسپیکٹر جنرل آف پولیس اور آپ نے فارم جو ڈانلوڈ کرنا ہے یہ بلوچستان پولیس ڈار جیو بی ڈار پی کے وہاں سے فارم فل کریں اور ڈاکومنٹ ساتھ اٹیج کریں تصویریں لگائیں اٹیسٹ کروائیں گزٹڈ آفیسات سے ایسا آفزار جس کی بائی نیم سٹیمپ آپ کے پاس ہو اس کے پاس موجود ہو یعنی وہ لگوان نہیں ہے آپ نے اور اس کے بعد آپ نے جا کے متعلقہ جو آپ کا ذلعی پولیس آفیس ہے اس میں فارم جا کے جمع کروانے ہیں تو یہ تو آگیا بلوچستان پبلک سرویس کمیشن کے حساب سے جابز کا ایڈ اب آ جاتا ہے اس کے بعد ایڈ نمبر سکس ہے یہ سندھ پبلک سرویس کمیشن کا ہے اور یہ ڈیٹڈ ہے انیس جولائی دو ہزار چوبیس تو آج ہم جب بات کر رہے ہیں تو یہ تقریباً ڈیٹ ہو چکی ہے انتیس سو ہم دس دن اس ایڈ کو شیئر کرنے میں تھوڑا لیٹ ہیں لیکن پھر بھی میری نظر سے جو ہی گزرا میں نے آپ کو اس کا شیئر کر آن لائن اپلیکیشن آر انوائٹڈ فر ویریس پوسٹ ان ڈیفرنٹ دپارٹمنٹ گورنمنٹ آف سندھ اچھا جی سب سے پہلے تو ہے اسسٹنٹ سب انسپیکٹر یعنی کہ اے ایس آئی تو جو یہاں پہ دیکھیں نمبر آف پوسٹ اٹھارہ سو اکیس پوسٹ ہیں ایج لیمٹ ہے اکیس سے اٹھائیس تو جو نان سرونگ سندھ کا ڈومیسائل ہولڈر ہیں ان کے لیے گولڈن اپرچونٹی ہے کہ اپنے آپ کو ایک مناسب گریڈ میں اڈجسٹ کر سکتے ہیں اچھا جی اور باقی ریکوائرمنٹ ہے نمبر ون پہ سیکنڈ کلاس بیچلر ڈگری آپ کا بیچلر رننا ضروری ہے کانڈیڈیٹ مست ہیب فالوینگ فیزیکل میئرمنٹ میل کے لیے پانچ فٹ پانچ انچ ہائٹ ہونی چاہیے تھاٹی تھری نارمل چیست ہے اور پھلاو کے ساتھ ساڑھے چونتیس ہونی چاہیے رننگ جو ہے وہ سکسٹین اندر میٹر یعنی کہ وان پانچ سیکس کلومیٹر ایٹ منٹس ہے فی میل کے لیے پانچ فٹ ہائٹ ہے اور ایٹ ہنڈر میٹر چودہ منٹ میں یہ رن کریں گے ٹائم بھی ڈبل ہے اور ڈسٹینس بھی ہاف ہے سو بہت سہولت ہے فی میل کے لیے بھی لازمی اپلائی کریں اچھا یہاں پہ آگے فردہ انہوں نے ڈسٹروبیشن کی ہوئی ہے سیٹوں کے حوالے سے یہاں پہ دیکھیں ہیدر آباد رینج میں جو لوگ آتے ہیں ان کا رورل اربن اور ٹوٹل ویکنسیز رورل میں ٹو سیونٹی تری اور اربن میں وان نیٹی تری اور ٹوٹل فور ففٹی فور اب میں باقی آپ نے خود دیکھ لینا ہے میں نے ٹوٹل ویکنسیز کا ہی ذکر کرنا ہے یہاں پہ ہے میر پر خاص رینج میں جو ہیں وہ ہنڈر پوسٹ ہیں اسی طرح سے شہید بنظیر رینج میں سکسٹی پوسٹ ہیں اس کے علاوہ سکھر رینج میں وان نائنٹی پوسٹ ہیں لڑکانہ رینج میں سیونٹی فور پوسٹ ہیں کراچی رینج میں نائن فارٹی تری پوسٹ ہیں بہت زیادہ ہیں یہاں پہ کراچی کی جو اچھا جی یہاں پہ آگے فردر ہم چلتے ہیں یہ رینج میرے خیال میں اتنے تک ہی تھی اچھا اور بھی ہیں اچھا اور جابز ہیں اس حوالے سے جو پولیس کے حوالے سے وہاں پہ بات ہو چکی ہے تو اس کے لئے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہاورڈ کینمی کی ویب سائٹ پہ جائیں اور سندھ پبلک سرویس کمیشن کا جو سیکشن بنا ہوا ہے وہاں پہ آپ کو اسسٹنٹ سب انسپیکٹر کا آپ اس میں انڈرول ہو سکتے ہیں اور آسانی سے گھر بیٹھے تیاری کر سکتے ہیں یہ آپ کے لئے ایک گولڈن اپرچونٹی ہے ایک اچھی جاب کے لئے ریڈر ہے بی پی ایس سیونٹین کے لئے اور اس کی نمبر آف ویکنسیز دو ہیں اسسٹنٹ ہے اس کی بی پی ایس سکسٹین کا ایک ویکنسیز ٹینو گرافر ہے بی پی ایس سکسٹین کا ایک پوزٹ ہے اس کی سو یہ تھا آپ کا ایڈ جو سندھ پبلک سروس کمیشن کے حوالے سے ہے اور یہاں پہ لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ بھی منشنڈ ہے نو اگست دو ہزار چوبیس نو اگست دو ہزار چوبیس آج بھی ابھی آپ کے پاس دس دن ہیں جب ہم آپ سے یہ ڈسکس کر رہے ہیں آپ سے ایڈ شیئر کر رہے ہیں سو اس گولڈن اپرچونٹی سے آپ برپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اگین آپ کو بتاتے چلیں کہ ہاورڈ اکیڈمی کی ویب سائٹ www.havardacademy.com سپیلنگ ایک ادفہ چیک کر لیں اور انرولمنٹ کے حوالے سے پریپیریشن کے حوالے سے کوئی چیز ڈسکس کرنی ہو کوئی آپ کے مائنڈ میں سوال ہو تو آپ ہمیں یہاں پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور ہمارا پلیٹ فارم ایسے متوسط لوگوں کے لیے ہے جو بہت بڑی بڑی اکیڈمیز میں تو نہیں جا سکتے لیکن بہت بڑی اکیڈمیز سے اچھی تیاری گھر بیٹھے کم فیس میں کر سکتے ہیں سو یہ ایک آپ کے لیے گولڈن اپرچونٹی ہے ایوال ریپیٹ اگین کہ آپ ہمارا کورس جوائن کریں اور اس کو کمپلیٹ اگر تیاری کرتے ہیں کمپلیٹ لیکچر کو سنتے ہیں صرف سن لیتے ہیں تو آپ کو ساری چیزیں کے لیے رو جاتے ہیں کیونکہ اتن تہائی سادہ طریقے سے ہر چیز کو ایکسپلین کیا جاتا ہے کنسپٹ بلڈنگ کے حوالے سے تو بغیر تیاری کے آپ کمپیٹیٹیو اگزائم میں کبھی بھی مت جائیں کیونکہ کمپیٹیشن میں آپ لوگ بلکل پیچھ رہ جاتے ہیں جب تیاری کے ساتھ جائیں تو سنہ چوڑا کر کے جائیں کہ آپ ہی کوالیفائی ہوں گے بغیر تیاری کے پیپر میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے فارم وغیرہ جمع کروانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے سو ایسا والے سے انشاءاللہ نیکس بھی باتیں چلتی رہیں گے مجھے زیادہ دیجئے اللہ حافظ